سبسکرائب کریں فرائیور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے موٹر نے کس طرح سے ڈیٹیک کیا کہ یہ کرنٹ ایرر ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے چیک کرنا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور یہ دیکھیں دوستو اس کا جو فین ہے وہ چل جاتا ہے لیکن اس کی جو کمپریسر ہے وہ نہیں چل رہا ہے کسی قسم کی کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے جبکہ فین جو اس کا آؤٹڈور فین موٹر ہے وہ چل رہی ہے تو اب دیکھیں چل کے اور کچھ دیر چلتا ہے اور یہ بند ہو جاتا ہے تو اس سچویشن میں میں کیا کرنا چاہیے تو اب دیکھتے ہیں ایرر اس پہ کیا آتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو تمام تصویل دیں گے اور دیکھیں دوستو یہ بھی بلکل بند ہو چکا ہے اور اس میں یعنی کہ انڈور پہ جو ہے وہ ایرر شو ہو رہا ہے تو دیکھیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دوں تو دیکھیں یہ اپریشن کی جو ہے ایک منٹ یہ چل جائے ایک دو تین چار پانچ پانچ لائٹس جو بلنگ کر رہی ہیں اور ابھی اس کی ٹائمر کی دیکھ لیتے ہیں ایک دو تو یہ دو لائٹس جو ہیں وہ بلنگ کر رہی ہیں فائیو ٹو کا کمبینیشن آ رہا ہے اور فائیو ٹو پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں اور اب ہم آج جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا جو آوٹڈور پی سی بھی ہے اس کو رپیئر کر کے دکھائیں گے کہ یہ رپیئر کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ان کے کہاں کہاں کون کون سے پوائنٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو وولٹسز چیک کرنے ہوتے ہیں تو چلیں ورکنگ گیر پر چلتے ہیں اور آپ کو یہ میں ساری ڈیمنسٹریشن دیتا ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم نے اس کو رپیئر کیسے کرنا ہے اور سٹارٹ کہاں سے لینا ہے رپیئرنگ کا تو سب سے پہلے تو جو کرنٹ ٹریپ ایرر ہے اس کا بہت زیادہ ڈیریکٹ ریلیشن جو ہے وہ ایک جو اس کے اندر لگا ہوتا ہے جی یہ رییکٹر لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر رییکٹر خراب ہے تو پھر بھی کرنٹ ٹریپ ایرر آ سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو چیک کر لیں اور اس کے اوپر ہم نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں تو آپ کو یہ رییکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا آ جائے گا اب بات کر لیتے ہیں جی کہ اگر آپ کا رییکٹر ٹھیک ہے اور چیک کر لی آپ نے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کہاں کہاں سے کون کون سا پوائنٹ دیکھنا ہے تو چلیں اس کو میں ساری ارینجمنٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے آپ نے وولٹیجز کہاں سے سٹارٹ کرنے چیک کرنے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے تمام ارینجمنٹ کر لی ہے تو رییکٹر انسٹال کر لیں اور دیکھیں الیکٹر کی وائرز میں نے پروپر لی لگا دی ہیں لائن نیوٹر کو پروپر انسٹال کر لیں تو اس کے علاوہ یہ جو اس کے کمپریسر کی وائرز ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں تو ان کو آپ کسی چیز سے کور کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پھر کسی قسم کا شارٹ سرکٹ کا خطرہ نہیں رہے گا اب چیک کرتے ہیں جی اس کی سب سے پہلے جو ہے وہ والٹیجز چیک کرتے ہیں اور کہاں سے سٹارٹ لینا جی تو سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوگا وہ ہم کریں گے اس کے جی ریکٹیفیکیشن سے کیونکہ اگر اس کی کوئی ایک ریکٹیفیکیشن خراب ہوگی تو یہ مسئلہ کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پام جو ہے وہ ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اور پام ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لی جائے گا تو اب ہم سٹیپ بے سٹیپ تمام جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں اور اس کو رپیئر بھی کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے گی اور اب ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے تو دیکھیں یہ اس نے سوچ کر دی ہے تو اب اس کے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم چیک کریں گے تو دیکھیں یہ جو انسائیڈ ہوتی ہے یہ جو ہے وہ اس ایلیکٹرک ہے تو پہلے اس ایلیکٹرک کو چیک کر لیں گے تو دونوں سائٹ سے 236 وولٹس آ رہے ہیں یہاں پہ اور دوسری کو بھی چیک کر لیں تو 236 وولٹ صحیح ہے اب اس کو دوبارہ ہم ڈی سی پہ لے جائیں گے تو ڈی سی ایلیکٹرک چیک کر لیں گے تو 326 یہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو 300 216 تو یہ بلکل ٹھیک ہے جی ایک کو 300 300 آنا چاہیے اور دوسری کو 216 وہ بلکل صحیح آ رہا ہے اب یہاں پہ کپیسٹرز پہ دونوں کے نیگٹیو پاسٹیو کو چیک کر لیں گے تو یہاں پہ بھی ہمیں 326 وولٹس ملنے چاہیے تو اس کے تین کپیسٹرز ہیں تو تینوں پہ چیک کریں گے تو 326 وولٹس ملیں گے اب تو یہاں پہ تو ہمیں پوائنٹ چیک کر لیے لیکن اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہوتا ہے ابھی یہ رفل ہی ہم چیک کر رہے ہیں ابھی آگے جا کے جو چھوڑے پوائنٹس ہیں وہ اس کو مکمل کھول کے پھر ہم چیک کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کے IPM کو بھی چیک کر لیں گے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا IPM جو ہے وہ جب الیکٹرک دیں تو وہ صحیح دکھاتا ہے سوری جب یہ الیکٹرک کے بغیار بھی یہ بلکل صحیح دکھاتا ہے لیکن جب آپ سمپلی اس کو چیک کرتے ہیں الیکٹرک کے ساتھ تو یہ فال شو کرتا ہے تو دیکھیں اب یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہے جب ہم نیکٹیو پاسٹیو چیک کرتے ہیں تو 326 آنے چاہیے پھر جب ہم دیکھیں اس کی W کے ساتھ چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم چینج کر لیں گے نیکٹیو کو نیکٹیو کے ساتھ لگائیں گے اور پاسٹیو کو پاسٹیو کے ساتھ تو پھر ہمیں زیادہ اچھا نظر آئے گا پتا چلے گا تو دیکھیں 326 پھر اگلے پوائنٹ پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ 11 بلکل صحیح آ رہے ہیں یہاں پہ کوئی سی قسم کے شورٹ سرکٹ نہیں ہونا چاہیے اگر الیکٹرک دے کے یہاں پہ شورٹ سرکٹ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر پتا چل گیا کہ IPM خراب ہے تو یہاں پہ تو یہ بلکل صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ IPM جو ہے وہ اپنی پوزشن بلکل صحیح ہو کر رہا ہے اس کے علاوہ ریکٹیفیکیشن بھی بلکل ٹھیک ہے کپسٹرز بھی ٹھیک ہیں اب ہم اس کے چیک کریں گے جو چھوٹے پوائنٹس ہیں اور جو چھوٹے کمپننٹس ہیں ان کو چیک کریں گے اب اس کے بعد ہم اس کے جو ہے وہ چیک کریں گے اس کے کمپننٹس کو لیکن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو کپسٹرز ہیں ان کو ہم ڈسچارج کر لیں گے اور کپسٹرز ڈسچارج کیسے کیے جاتے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے ویڈیو میں بتایا ہوئے جس میں ہم نے پراپرلی جو اس کا IPMA ٹسٹنگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور دو ویڈیوز ہیں دونوں کو دیکھ لیں تو اس میں ہم نے ایک ویڈیو میں اس کو ڈسچارج کرنا سکھایا ہوئا ہے تو اس کے بعد ہم چیک کریں گے جو ایجی پی ٹی ہے اس کو چیک کریں گے اور ایجی پی ٹی کو چیک کرنے کا دو طریقے ہیں ایک طریقہ آپ پی سی بی کے اندر چیک کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ اس کو باہر نکال کے تو اگر شک ہو تو پھر اب یہاں پہ اس کا چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ڈائیوڈ موڈ پہ میٹر کو لے آئیں اور یہاں پہ جو ہے تمام پوائنٹس پہ کچھ نہ کچھ والٹیجز آئیں گے یہاں تو آکے ختم ہو جائیں گے جس طرح یہ دیکھیں آکے ختم ہو گئے ہیں اب دوسرے کے ساتھ چیک کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیبل رہیں گے تو یہ بھی ختم ہو گئے تو اگر اس طرح ہوتا ہے اگر آکے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ خراب نہیں ہے بلکہ سٹکر کے اندر ہوتے ہوئے پی سی بی کے اندر ہوتے ہوئے یہ ایسا پوزشن آ جاتی ہے پھر آپ اس کی پولیٹری چینج کر لیں جو نیگٹیو پازٹیو ہے میٹر کے جو پروبز ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے تو مختلف پوزشن پہ دیکھیں یہاں پہ والٹیجز آ رہے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ چیک کر لیں یہاں پہ والٹیجز آ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پہ صفر پوزشن نہیں آنی چاہیے کسی بھی طرح سے پھر اس کے ساتھ دیکھیں اس کی جو وہ ہوتی ہے ڈیوڈ لگی ہوتی ہے دیکھیں ڈیوڈ نمبر جو ہے وہ ایک سو دو جو ہے وہ اس کی ڈیسچارجن ڈیوڈ ہے تو اگر یہ کسی وجہ سے یہ خراب ہوگی تو پھر بھی یہ جو ہے پرابلم کرے گا اور وی کو جو ہے تو پھر بھی یہ کرنٹ ٹرپ کا ایرر آ جاتا ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اب میں اس کو کھول لیتا ہوں اور آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی دیکھتی ہے اسی بھی کو ہم نے کھول لیا مکمل اور دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو میں جو ڈیوڈ آپ کو دکھا رہا تھا تو ڈیوڈ دکھا جاتے ہیں یہ دیکھیں 102 نمبر ڈیوڈ ہے تو یہ اگر خراب ہوگی تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے اس کے بعد اگر جو سٹیپ ہوگا وہ ہم چیک کریں گے اس کے اور مزید جو چھوٹے کمپوننٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ ایرر آ رہا ہے لیکن وہ چیک کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور اس میں آپ کو مکمل تفصیل دیں گے کہ آپ نے جو چھوٹے کمپوننٹس ہیں وہ کیسے چیک کرنے ہیں